بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان والوں تمہارے جذبے کو سلام تمہاری جرت کو سلام عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر کو بھی سلام میں نے دھاکہ میں بھی جلسے کیے ہیں راج شاہی میں بھی کیے ہیں عمران خان کے ساتھ کراچی اور لاہور بھی کیا ہے لیکن آج اس تاریخ کا حصہ بن رہا ہوں جو ملتان میں عمران خان کال دینے جا رہا ہے شیخ رشید اس پہ حاضر ہے لوگوں جس نے یہ پلان بنایا تھا اس کا خیال تھا عمران خان گھر بیٹھ جائے گا عمران خان تم سب کو گھر بیٹھ جائے گا خود گھر نہیں جائے گا اسلام آباد کے لیے ملتان والوں تیار ہو وہ ڈاکو شہباز چور بیمان جس پہ انشاءاللہ کل فرد جرم لگ سکتی ہے اور عمران خان آخری بات کہنا چاہتا ہوں مجھے شہباز نے کہا ایک مند صرف عمران خان صاحب وزیر آزم یہاں مہین قریشی بھی رہا ہے وزیر آزم یہاں شوکت عزیز بھی رہا ہے یہ قوم عمران خان کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے تم انقلابی لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہو اور میرے ملتان کے لوگو بیزل چھوڑو ٹائم نہیں ہے اور ڈیزل کیا کرے دو وزیر آزم ہیں دو فارن منسٹر ہیں دو پٹرول کے وزیر ہیں اور میرے بھائیوں دو خزانہ کے وزیر ہیں اور آج آخری بات کہہ رہا ہوں ملتان کے لوگو صرف ایک ووٹ کا فرق ہے ایک ووٹ کا اگر عمران خان مجھے حکم کرے میں اسی اسمبلی سے دوبارہ اس کو وزیر آزم بنوا سکتا ہوں لیکن میں آخری بات عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں وہ میرا لیڈر ہے میں نے دھرنے میں استیفہ نہیں دیا تھا اب استیفہ دیا ہے ساری پٹی آئی کو سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے استیفہ دیا ہے میں عمران خان کو ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا بس ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا ڈیزولف کرو اسمبلی ایمرجنسی لگاؤ گورنر راج لگاؤ عمران خان صاحب آخری بات کہتا ہوں آپ کی لہور کی کال پہ میں ثابت کروں گا کہ اگر میری جان بھی جاتی ہے تو عمران خان کے لیے میں قربان کروں گا لیکن سٹیج سے اترنے سے پہلے میں کہتا ہوں آخری بات کہتا ہوں کہ پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دو کوئی منافق پی ٹی آئی کو قبول نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت ختم نبوت عمران خان